پھر یہ سوال ہے جی یہ اتنی بڑی بکواس کی جاتی ہے یہ ہے غیرت کا مسئلہ کہہ جی فلان صاحب کی شادی مولا علی کی بیٹی سے ہوئی تھی میں ایک حکیر سا آدمی ہوں میری معاشرے میں عزت بھی کوئی نہیں دوٹکہ بھی شاید بہت زیادہ ہو مجھ سے بھی کوئی بندہ رشتہ مانگنے آئے میں جا کے اس کا پتہ کروں پتہ چلے بھئی اس کا باپ ہی کوئی نہیں اس سے میں رشتہ نہیں دیتا بغیر نکاہی ماں کی اولاد کو علی کیسے رشتہ دیں میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں پاکستان کی ہر عدالت سے لے کے رحمان اور کہار اور جبار کی عدالت تک سامعین گرامی قدر یہ فکریں میرے نہیں میرے بادشاہ علی کے ہیں جیسے نے جا کر شقیفے میں کہا تھا تم نے جو انہیں محمد کی جگہ بٹھایا ہے کیا خیبر انہوں نے فتح کیا تھا جو ہے یا نہیں مرحب کو انہوں نے قتل کیا تھا بدر کے یہ مالک بنے تھے وہ حد میں یہ جا کے لڑے تھے انہیں انہیں یہ لڑے تھے جنہوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا محمد کے بسطر میں کیا یہ سوئے تھے اور پھر علی نے کہا میں نکاہ گا میرا باپ نکاہ گا میرا دادا نکاہ گیا کہ ان میں کوئی نکاہ ہو یہودیوں نے کہا قیامت والدین ہر بندہ یہ ہمارا دعوی جی ان کا اسلام ثابت کر دو ہم نکاہ ماننے پہ تیار جی بلکو ٹھیک باری باری دی جی قسم جو دیئے ہیں بندے کیوں نہ نہیں دی مجھے بھی قسم ہے جب تک آخری چیٹ کا جواب نہیں دوں گا میں ممبر نہیں چھوڑوں گا سامین اگرامی ہے خب اب یہ سوال پر آجی بہتی فلاں بزرگ نے رسول کو نماز بڑھائی تھی تو اس بزرگ کے موں سے یہ دعویٰ ثابت کر کے دکھاؤں کبھی اس بزرگ نے بھی کہا ہو جی میں نے رسول کو نماز بڑھائی ہے اس نے تو خات لکھا تھا اپنے اببا جی کو میں مسلمانوں کو مسلمانوں نے ووٹ ڈال کے مجھے نبی کا خلیفہ بنایا ہے باپ بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا تیری مات ماری گئی ہے خلیفہ تو نبی کا ہے بنایا تجھے مسلمانوں نے تو نبی عابد بھائی اگر تو مسلمانوں نے بنایا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا نبی نہ بنایا ہوتا تو تو نبی کا خلیفہ ہوتا اور باپ نے لکھا یہ سنی شیعہ کتابوں میں ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے تجھے محمد کا خلیفہ کیسے بنا دیا تو بیٹے نے لکھا میں عمر میں بڑا ہوں کہا پھر ان سے کہے ہم مجھے بنائے میں تیرا بھی باپ ہوں ہائے ادھری کیوں میں بڑا لیا ہے عمر میں تو میں تو اچھے بڑا ہوں پھر جنابے والا نماز ایرے غیرے نتو خیرے ابو حریرے کے پیچھے نہیں ہوتی نماز بڑھانے والے کی پہلی شرط ہے کہ اس کی آواز اونچی ہو پیچھے کی آواز نیچی ہو پچھنا بول پڑے نماز نہیں رہتی اللہ قرآن نے فرماتا خبردار محمد کی آواز سے آواز بلان نہ کرو جو نماز پڑھائے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے جو پڑھے اس کی آواز احصہ ہوتی ہے لا تقدم بین ید اللہ ورسول خبردار محمد کی آگے قدم نہ رکھنا ورنہ آمال جلو آکھے بڑھا حیدری مصطفیٰ کے آگے قدم بڑھانے والے کے آمال ضابط نہیں ہوتے ہیں حب تو ہوتے ہیں ضابط اور ہے حب تو اور ہے سونا ناجائش بکڑا جائے حکومت ضابط کرے گی زبار جی اگر چرس بکڑی جائے تو حب تو ہوگی چرس بکڑی جائے تو اسے آگ لگا دی جائے گا رسول کے آگے جو قدم بڑھائے اللہ اس کی آمال جلا کے اسے مومن نہیں رہنے دیتا ہوں تو امیر اور مومنیر بنائے بھر رہا دوسری شرط ہے نماز اس کے پیچھے ہوگی جو مرد ہو یا بندہ پیچھے گا یا شاہی بخاری کو چھپا شاہی بخاری کہتی ہے انتالیس دن لڑنے کے بعد جب چالیشوہ دن آیا پیغمبر نے کہا اللہ ہوتی انہا رایتن غدن رجولم کہا اللہ مرد کو عدا کروں گا جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا جو بندے حیران ہیں تمہارا اپنا نصیب ہے اپنی خسمت ہے ہے درے قرار تشریف لائے خیبر کا دار مرحب کا سر جبریل کا بر علیخی اس فتح کی دلیل برکے کائنات میں جانے لگا مال غنیمت جہودیوں کا آیا پیغمبر نے تقشیم کیا ہر ایک کو آدھا عشاء علیخ و دگنہ عشاء ہر ایک کو آدھا عشاء علیخ و دگنہ عشاء کسی سپاہی نے اعتراض نہیں کیا میں انتالیس دن لڑا تھا مجھے آدھا کیوں دیا علیخ و دگنہ کیوں دیا چوب بتاتی ہے مسئلہ جان دے تھے مرد کا عشاء عورتوں سے دگنہ ہوا تھا دوسری شرط ہے نماز اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے جو عالم ہو شرم کر مرنے سے پہلے توبہ کر مطینہ تولیل پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کر لکھڑا ہو گیا ہائے ایداری جی بلکو سنگ سامہین اگرام جو بیان ہو رہے ہیں یہ جذبات نہیں یہ حالات و واقعات ہیں راک دے پیچھے لکھے ہوئے ہیں نا چھیڑ ملنگم ہم جذبہ اتحاد بین المسلمین رکھتے ہیں ہماری لڑائی سنیوں سے نہیں ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں سین اور شین الف بے میں بھی کٹھے کھڑے ہیں صرف تین نکتوں کا فرق واحد قوم ہے جو خود کا حملوں سے بھی نہیں ڈری تیری فوج نے 23 مارچ کو پریڈ کینسل کی ہے علی والوں کی کوئی مجلس کینسل نہیں ہوئی یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ہیں بات انصاف کی کر دور دو چار ہوتے ہیں پونے چار نہیں ہوتے کسے رسول کے آگے کھڑا کر رہا ہے وہ قبول کرائے گا رسول کی نماغ جو بندہ نماز بڑھاتا ہے پچھلوں کی نماز کی ذمہ داری اس میں ہوتی ہے اتنا سمجھدار تھا چالیس سال بہت کیوں پوچھتا رہا ہے وجہ ہے یا نہیں آپ ہوتا ہے یہ خدا بندہ قدوس نے اور اس کی تبلیغ کے لیے بھی پہلے جوان جا رہا تھا سورہ توبت رستے میں شنوکری سے نکال دیا گیا مجھے کیوں نکالا ہے حضور نے کہا نہ میں نے بھیدیا تھا نہ میں میں نے واپس بلایا اللہ نے کہا ہے یا خود جا یا اپنے جیسا پھر توجہ ہے یا نہیں آپ تو میرے محترم اور مکرم سامین جو بندہ واقعی تصریف فرما ہے اور کسی پریشانی مفتلا نہیں میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں اس ممبر سے لے کے خیامت کی پلے سرات تک کیونکہ آگے تو آنا نہیں کہی ہمارے بزرگ پڑھتے تھے بھی میں جنت دے بو ہے تک جن میں داروں سے اپڑنا کی میں یہ ہوتے تھے اے رستے دی ہیں سواری ہیں جا شاہ مہین نے کرام یہ کہا یہودی کہتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں عشائیوں نے کہا ماں کے ساتھ پندے ٹٹول کے پتہ کرو کئی یہودی نہیں کلیں گے کئی عشائی پڑھتے کلمہیں موظم بھٹی صاحب کی بلو کہتے تھے ہم امی کے ساتھ اٹھیں گے ہم ماں کے ساتھ اٹھیں گے اللہ میاں ماں کے ساتھ اٹھائے گا حرامی جو ہوں اندر والی بات تو تجھے پتہ ہے کہ ابا تیرا ٹھیک نکلنا نہیں تو نادرہ والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ میاں کو تو دھوکہ نہیں دیتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں جنہیں تو پیر بناتا ہے وہ علی کے دشمند ہیں اور قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں جو اس کی طاقت کو مانتا ہے میں غلط کھوں دونوں جہانوں کا سردار انہی قدموں میں مجھے صدا دے علی سے لڑتے بے سک رہے تو نے بے سک پیر بنائے ہیں لیکن اس قرآن کی عزت کی قسم ان کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے رہے ہیں ناچتی ہوئی ماں آکے جرگے میں جسے ہار پہنا دیتی تھی تو اسے اپنا مامو بنا کے پھیر رہا ہے مالی اسمائیل مالی اسمائیل عالی اللہ مقام و رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک جگہ فرمایا بھئی فیراؤن شام کے چار باپ تھے انہوں نے چاریں جلنائی پہ گئی ہے کہا کہ میرے ہے دعا کے میرے ہے تریا کے میرے ہے جو باپ ایک ڈاٹھائی ہونا ہے گیا جی مولویوں نے فیصل آباد میں جا کے مقدمہ طائر کر دی اسمائیل صاحب پہنچ گئے جی اگے ستر اسی مولوی کٹھے داڑی اندھے ڈیزائن ہکو جائے جی جی آؤ پھر دے مقدمہ طائر کر دی اسمائیل صاحب پہنچ گئے جی اگے ستر اسی مولوی کٹھے داڑی اندھے ڈیزائن ہکو جائے جی جی آؤ پرانے دوست مولوی صاحب کے ہم درس آو بھی پھرن بدے آو بھئی محمد مبین انہوں نے کہا ہاں سی میلے اسماعیل صاحب نے کلیاں کی تابندے نو بھی آچا بھی کہ نہیں نہیں تیرنا جانی بھی نہیں جی میں اُنت ہی تاثر ہے نا جی اُنت ساتھ ہی ہے نا پہلے بے شک حضرت عمری تو پہلے کافر ہیں نا جی پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان اُنت اللہ دا رحم ہو گیا بھادت اللہ دا کرم ہو گیا بھادت ہم شیرہ تو قرآن سنگے مسلمان ہو گئے ٹھیک نہیں پرانے دوستی ہم درز آو چاہ پیجئے انہیں کہ نہیں شیرہ دے کٹھے میں نہیں پینا میں کتہ دے کٹھے پیشکتا شیرہ دے کٹھے نہیں پیشکتا کہ بلا کہ بالکل ٹھیک ہے بندہ اسے دے کٹھے پیندے جی دنال مذہب رلدہ ہو مولی صاحبہ کیوئے غلطی ہو گئی ہے یہ تے معاف کر چاہے بہتر رولہ نہ پاہی میں دالتا ہے جگل جیسی مول کے چاگلہ جیسی یہ غلطی ہو گئی کہ چھو غلطی نہ غلطی اندر جاؤ تھا اوہ پیٹ کے مولوی اندر جا وڑیا جی کہ جا جنو آکے قرآن دی قسمیں ہونے اس میں نباہ رکھے ابھی میرے کل غلطی ہو گئی ہے جا جا کے ہاں جی اس میں ہی صاحبہ آپ سے غلطی ہو گئی انہیں کہاں جی کیا غلطی ہوئی ہے انہیں کہ جی میں چار تھوڑے دست ہوں گھار جا کے میں کتاب چھنڈ کیے پانچ ساتھ اور گھٹیں نیچوں کئی بندوں سے جا کے پوچھو کہتے جی اممہ کے ساتھ اٹھیں گے کئی بندوں سے جا کے پوچھو کہتے باپ کے ساتھ اٹھیں گے تو نے قرآن پڑھا ہے مانا نہیں صحابہ جھگڑا کر لگے صحابہ 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 یہ پھر قرآن مجید پر ہاتھ رکھے تو وہ شیعہ نہیں لاندی ہے جو صحابہ کا منخر ہو اس بیغیرت پر ایس اس جہان میں لانت ہے جو حضور کے صحابہ کا دشمن ہو جی انہوں نے تو جنادہ چھوڑ دیا تھا وہ بیغیرتی نہ کر صحابہ نے جنادہ نہیں چھوڑا تھا منافقوں نے جنادہ تھا اور ہے یا نہیں آپ حضور داڑیا لیا کھوڑے تھوڑے توجہ کرے بوش کی باگے مجیلے سے گولا ہی کرتا ہے حضور کو جنگ میں صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے ہمارے ممبر سے بھی کوئی پڑتا ہے تو بکواس کرتا ہے یہ صحابہ چھوڑ کر بھاگے لاخلانت ایسے اقید پا صحابی کام بھاگے تھے منافق بھاگے تھے تو تسلیم کر لے جو رسول کو چھوڑ کے بھاگے وہ منافق ہے اس شکر میں کیوں پڑتا ہے کہ کون بھاگا تھا یہ پھر تجھے ہم بعد میں بتائیں گے پھر تجھے کہیں گے تاریخ الخلفاء کھول دوسری جلد کھول اپنے عالم کا بیان پڑھ وہ کہتے ہیں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں گئے تھے صدقے نہ ہو جا اور سب سے پہلے تشریف لائے تھے اور علتا فشان حالی نے اس سے بھی پاڑ کر سلحہ کرا دوں اسے خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا بندے تو خود ٹھوڑ جو محمد کو چھوڑ جائے منافق ہے صحیح کہا لے بکرے نہ نہ دے یہ صحیح ہے نہیں یہ گال بھی ہر بندہ نہیں سمجھتا اللہ درداد بلان کرے شہید فاطل انبی کی سامین اگرام یقان اب اگر کوئی بندہ کہے کوئی بندہ ہم باپ کے ساتھ اٹھیں گے تو سمجھو یہودی اگر کوئی ماں کے ساتھ اٹھیں گے سمجھو عیسائی کیوں قرآن کیا کہتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ باپ کے ساتھ اٹھیں گے کہ ماں کے ساتھ بنی اسرائیل کی آیت آگئی یا مندو کلو ناسن بے امام ہم نہ باپ کے ساتھ اٹھو گے نہ ماں کے ساتھ میں ہر کسی خوش کے امام کے ساتھ اٹھوں اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اب سوچ تو امام کو ساتھ اٹھنے کا انکار کر کے قرآن کم انکر نہیں تو جب پھر بھی ہے نہیں جی ماں کس ہاتھ اٹھیں گے صبح نہیں امام اب میں آپ کو ایک بات اگلی عرض کرتا ہوں اس پہ آپ نے حصے نہیں ہونا جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اپنے ایمان اور علم کے مطابق عرض کر طالب علم ہوں جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق ہے جو بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ صحیح کرتا ہے جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ صحیح کرتا ہے سکھے کی والا ہاتھ نہیں بانتا صرف حافظہ باد والا بھی بانتا ہے ملتان والا بھی بانتا ہے سعودی عرب والا بھی بانتا ہے اسے اس کے امام نے کہا ہے جس نے ہاتھ کھولے اسے نہ لڑا اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے جس نے ہاتھ باندھے اسے بھی نہ لڑا اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے اب یہ پتہ نہ کر کہ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے پتہ یہ کہاں امام کس کا ٹھیک ہے ہائے غریب تو امام کا پتہ کر جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ ٹھیک جس کا امام ٹھیک اس کی حج ٹھیک کیونکہ قیامت والے در فیصلہ ہونا ہے امام پر تو شیعوں کو کافر کہہ سکتا ہے شیعوں کے اماموں کو نہیں تیری قسمت میں وہ امام ہیں جنہیں کا امام بھی مشکوک ہے تیر سو کی اٹھنی نو سو میں اوہ تا میں اکھے بس اٹھے تا بتیں دیکھتے ٹھیک ہے سامینِ گرامی اقاد قرآنِ مجیند کی عزت کی قسم کھا گئے امام اچھا ہو برے پار چلے جاتے ہیں امام ہووے بھیڑا دھی بھیڑا جب مرید ہی گئے آپ ہے جیٹی علیہ صاحب ہاں مطلب قیامت والے دین علی کی ولایت کا منکر اندھا اٹھے گا اے بھا میں بار نہ ہوئے اے بھا میں اندھر اندھا ادھر دنیا میں بے شک آنکھیں بھی ہوئی قیامت میں اندھا ہوگا کیونکہ ان کارجوشن نور اول کی ولایت امیر کی ولایت کا جو انکار کی لہذا یاد رکھنا سامین گرہ شیعہ کا طریقہ نماز قرآن پاک میں کیا موجود ہے شیعوں کی نیت موجود شیعوں کا وضو موجود شیعوں کی نماز موجود اکلا نکلا آیتا قرآنا پیغمبر کی سنت سے میں نے دھونا ہو جی اتنا حصہ کپڑے تھے کہ کیڑا سی آنا جب میں اینجھ شروع ہو جائے یہ اکل دیگار نہیں بھی میں اینجھ کر کے دھول ہوں یہ اصل میں مذہب کوئی نہیں جد ہے ایک بندے نے آقا بھی سجدے چکھا کھولنی چاہیے ہیں جب باندھ رکھنی چاہیے ہیں پوشا کہ شیعوں نے ایک اے کھول دیں تو تو باندھ کر لیا جی اے باندھ کر دیں تو تو سا مہینِ گرامیِ قدر دین آسان ہے اگر بندے کی امہ شریف ہو بڑا آسان ایک میل کے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد یادگارِ اصلاف قبلہ تک کی قیامت صاحب ڈانک افروز مجلس ہو چکے ہیں میں ان کی موجودگی میں آپ زیادہ دے رہا آپ کو زحمت نہیں دوں گا لیکن ایک دعوت ضرور دینا چاہتا ہوں کہ موزہِ حسنہ کو کبھی نہ چھوڑ حکمت کو کبھی نہ چھوڑے آج تڑی کا زمانہ نہیں رہو بڑے گندے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں بیٹے کو باپ تڑی لگائے نا جی تو اوہی سدھ ہو جانتا ہے بھی کیے اگر مذہب اپنا ساتھ سے ہے اسے سمجھانا چاہتے ہو پیار کے ساتھ سمجھا اب باقی اگر کوئی بندہ اس بات پر جوڑ جائے جی میں بندے شیعہ کرنے میں اس تو بڑا چبل ہی کوئی کئی بندے کھڑے ہوتے ہیں جی ہمجریز میں بھی کہتے ہیں میں اتنے بندے شیعہ کر رہا ہے بندے کی جورتی نہیں آٹھ میں امام سے بندے نے کہا مولا میرا کرزہ اتار دیں میں شیعہ ہو جاؤں گا گیوز این ٹیکس کرزہ میرا اتار دیں جی میں شیعہ ہو جاؤں گا امام نے بغیر پوچھے دو تھیلی ایس کی طرف کی پورے پورے ایس کے کرزے والے پیسے تھے امام نے پوچھے نہیں توجہ ہے یا نہیں امام نے اس کے حوالے کیے فرما علی کا صدقہ لے جاؤ شیعہ ہونے کے لالت نہ دے کیونکہ اللہ نے روز عزل سے علی کے شیعوں کی تعداد مکرر فرما رہا ہے جا رہے جا رہے اگر تیرا نام اس لسٹ میں ہے تو تو جا نہیں سکتا اللہ نے تیرا نام ہی نہیں لکھو تو تو آ نہیں سکتا اس لیے میں نے چھتے امام سے پوچھا گیا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا نام کیا ہے کئی بندے سے آنے نہ سوچی بیٹھے کوئی نہ گئے امام نے کوئی نام نہیں لکھا فرما لوگوں کی جہالت لوگ جاہل نہ ہوتے تو شیعہ ہوتے ساڑھ ایک بزور گئی تو کوئی آکھیا نہیں دی پڑا ایک سیانہ حقیم ہے وہ پوچھتا ہے بھی مومن ہے وہ دنی مومن تو نہیں ہو سکے پھر کاک سیانہ ہے سیانہ ہوئے تو شیعہ ہوئے جعفری واشگر خدا وخواہی ورنہ در ہر طریق غمران قاضی سید ورحمان علوی کو مخالف مناظر نے کہا قاضی صاحب ایک منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں بندگان نہیں کرتے بھی حکم اٹواز دے فرض کریں آپ شیعہ نہیں ہیں قاضی صاحب کو گصہ چڑ گیا فرما اللہ تیرے پر لانت کرے اسی ایک منٹ میں مار جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جا نبیہ کے سلطان نے فرمایا یا علی اندو شیعہ تکہم الفائزون قیامت والے دن جو مذہب جنت میں جائے گا فرقہ ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر کرار پرچید علی کو سر بلائے علی پول سے گزارے علی جنت کے سرداروں علی کے بیٹے تیری یاریاں غیروں کے ساتھ تو دو طرف ووٹ نہیں دے سکتا پھر دس سونا جی بھیکیڑی نماز دی جی میں اوہ ایت ہے تا سندہ بیٹھا جی میں اگہ نکل گئی ہاں جی پڑا جی اجھر تا میں کھڑا تا وضو دے ہاں جی جی شیعہ کا وضو باؤں سے شروع ہوتا پاؤں تو وضو میں ہے ہی نہیں دھونا توجہ ہے یہاں جب تم اٹھو نماز کے لیے تو دھوو اپنے موہ کو کام دے ہی تو شروع بھی ہون دی اور کونیوں کو ہاتھ تو دھو وم سہو بے رعو سہ کم مسا کر اپنے سر کا وارجلو کم مل القابین اور مسا کر اپنے پاؤں کا اپری ہوئی جگہ جن کے روز مرہ کا نام شریعت اور نماز ہے اس کے بعد نماز ہے بات وہی ہوگی جو میں نے آپ سے عرض کیے بھائے بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے الحمد واجب قرار دی گئی پھر دوسری کوئی شورت بیچ میں اختلاف والی باتیں رہ جاتی ہیں تنوت اور ہاتھ کھولیے کے بنی جی بھائی بھی پوری نماز میں ہاتھ بانتے نہیں رکوع میں کھولتے ہیں سجدے میں کھولتے ہیں ہمارے ملتان کا ایک بندہ تھا تو لڑ پڑا مجھ اور جگہ تم سی اے جو ہو نا سی اے تم بدماثوں کی طرح نماز بڑھتے ہو میں کہا جی اوکی میں انہیں کہا انج کھڑو جان گیا کہ ادب نال کھڑو نا چاہیے انکساری دینا میں کہا زیادہ انکساری پھر اس میں ہیں اللہ کا فضل ہوا وہ بندہ آپ کے باپ کے جنازے پہ شیعہ ہو گیا میں نے کہا جی زیادہ انکساری پھر یوں گا رسے ایک ایڑی انکساری یہ ہوئی پھر انکساری آخری ٹھکری دے جاؤ اس کو پر ڈکون ہے اسی کے باپ کا قبلہ جی جنازہ تھا قبر حسین سمجھ کے ہاتھ رکھے گئے جنازہ تھا اور جنازے اٹھنے سے پہلے بندہ شیعہ ہوا اسے مولوی کو جا کے جاؤ مولوی یوں میرا اببا کہاں جا رہے ہو اببا کتے جا رہے ہیں اسے کہا اللہ میان کے بہت سے اسے کہا کمینے میں دو منٹ جاؤں مجھے ادب سے لے کے جاتا ہے وہ پکا پکا جا رہا ہے بدماثوں کی طرح ہاتھ کھول کے پہلے ہیں رہا گیا قنود بشماللہ الرحمارہ محافظہ صلات و صلات المستوہ قوموا للہ قانتین کھلا ہو جائے بارگاہ رب العزت میں حالت قنود کی اندر ہم قنود پڑھتے ہیں بطور مستحب لیکن مستحب کی دلیل بھی آیت قرآن انہوں نے کہا جی یہ غلطیاں تو ہیں ہی ہیں جی یہ فرق تو ہے ہی ہے تسی اینجین نہیں کر دے میں نے پوچھا کہ یہ اس طرح اس طرح کرنا نماز کے اندر ہے یا نماز کے بعد ہے وہ یہ وچے نماز دے یا باہر انہوں نے تھوڑا دیر سوچ کیا کیا وچے میں کہ بلکل ٹھیک باہر ہوگے پھر تا جھگڑے ہی نہ رہا نا جی اوہر نظیق نماز اے بھی کہ میں کہ نیت کے کی تھی ابھی مو طرف قبل شریف دو منٹ میں تُو نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا پندوں سے کیا ہوا وعدہ کیسے کرتے ہیں سجدہ سوہ زچہ خانہ علی اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا ہوا مڑ کے دیکھتا ہوا